السلام علیکم میں ہوں محمد عمر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیسبوک پیگ عمر ویلاہ سپیک کے جی بی برس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ آج کے گندم کے latest rates مکی کے آج کے latest rates منجی کے آج کے latest rates کپاس کے آج کے latest rates اور اس کے ساتھ تل اور تیلی کے بڑھتے ہوئے آج کے latest rates شیئر کروں گا جی بی برس اس کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ آنے والے دنوں میں کونسی اچھی خبریں آ رہی ہیں کے لیے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ پر شیئر کروں گا بٹ ویڈیو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکریسٹ آئی جن بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر جب ساتھ نہیں دی گئے بلائکن کو لازمی پرس کیا کریں تاکہ اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو بروقت محصول ہوتے رہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ اجناس کے آج کے لیٹس ریٹس تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گندم کی تو گندم کا ریٹ کل کے نسبات آج پنجاب کی مختلف غلہ منیوں میں تھوڑا بہت بڑھ چکا ہے اگر ہم آرے والا غلہ منی کی بات کریں تو وہاں جو آج گندم سیل ہو رہی ہے تقریباً چار ازار پانچ سو سے لے کے چار ازار پانچ سو تیس رپے چالس کلگرام ایک من اگر ہم پاک پتن کی بات کریں تو وہاں جو آج گندم سیل ہو رہی ہے چار ازار چار سو سے لے کے چار ازار چار سو ساٹھ رپے چالس کلگرام ایک من اور اگر لاور کی بات کریں تو وہاں جو آج گندم سیل ہو رہی ہے تقریباً چار ازار پانچ سو سے لے کے چار ازار ساٹھ رپے چالس کلگرام ایک من اور اگر کراچی کی بات کریں تو وہاں جو آج گندم سیل ہو رہی ہے تقریباً چار ازار نو سو سے لے کے چار ہزار نو سو پچاس رپے چالیس کلو گرام ایک من اور اس طرح اگر ہم چشتیاں کی بات کریں تو وہاں جو آرگندم سے ہل ہو رہی ہے وہ تقریباً چار ہزار پانچ سو سے لے کے چار ہزار پانچ سو پچاس رپے چالیس کلو گرام ایک من یہ آپ لوگوں کو پنجاب اور پاکستان کی مختلف والا منیوں سے آج کے لیٹس ریٹس اپ ڈیٹ کیا جا رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مکی کی تو مکی کے ریٹ میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی کل کی نصبت مکی کے ریٹ میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملی ہے اگر ہم دس سے بارہ مشرقی بات کرتے ہیں تو اس کا ریٹ اکیسو سے لے کے تیسو رپے اور اس طرح ہمارے پاس پندرہ سے سولہ مشرقی مکی کا ریٹ دوہزار سے لے کے اکیسو رپے اور اس طرح ہمارے پاس جو پندرہ سے بیس مشرقی مکی ہے اس کا ریٹ تقریباً انیسو سے لے کے انیسو پچاس رپے اور ونڈہ مکی کا ریٹ تقریباً چودہ سو سے لے کے سولہ سو رپے چالیس کلگرام ایک من میں سیل ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں منجی کی تو منجی کے ریٹ میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے پنجاب کی مختلف غلط منیوں میں پندرہ زیرہ نو منجی تقریباً چار ہزار سے لے کے چار ہزار پانچ سو پچاس رپے چار ہزار پانچ سو ساٹھ رپے چالیس کلگرام ایک من میں سیل ہوئی ہے اور سولہ بانوے کا ریٹ تقریباً چار ہزار ایک سو سے لے کے چار ہزار چھین سو رپے چالیس کلگرام ایک من ہے یہی بار سے تو دن بدن منجی کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کپاس کی تو کپاس کے ریٹ میں کل کی نسبت آج مزید اضافہ دیکھنے کو مل ہے پنجاب کی مختلف غلط منیوں میں تقریباً اگر روئی کی بات کرے تو اس کا ریٹ تقریباً اٹھارہ ہزار سے لے کے انہی ہزار ہو چکا ہے اور اگر ہم کپاس کی بات کرے تو پنجاب کی مختلف غلط منیوں میں چالیس کلگرام ایک من سیل ہو رہی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تل اور تلی کے قل کی نسبت تل اور تلی کا ریٹ بھی تھوڑا بڑھ چکا ہے پنجاب کی مختلف غلط منیوں میں اگر ہم سروے کرے تو وہاں پہ جو تل اور تلی سیل ہوئی ہے وہ تقریباً سولہ ہزار سے لے کے سترہ ہزار پہ چالیس کلگرام ایک من اور اس طرح کا سندگی بات کریں تو وہاں جو تیل اور تیلی سیل ہوئی ہے وہ تقریباً ساڑھے سولہ ہزار سے لے کے ساڑھے سترہ ہزار پہ چالیس کلگرام ایک من یہ آپ لوگ کو پنجاب اور پاکستان کی مختلف والا منیوں سے آج کے لیٹس ریٹس اپ ڈیٹ کیا جا رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں گندم کے ریٹ اور باقی جناس کے ریٹ میں کونسی بڑی تبدیلی آنے والی ہے جو مجھے اب یہ اپ ڈیٹ ملی ہے اس کے مطابق گندم کا ریٹ ستمبر میں جا کے تھوڑا بہت بڑے گا تقریباً پانچ ہزار کو ٹچ کرے گا مزید آنے والے دنوں میں گندم کے ریٹ میں اور بھی بڑی تبدیلی آنے والی ہے روز سے تقریباً چھے سے سات جہاز گندم کے امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپ ڈیٹ بھی میں آپ لوگ کے فوراں شیئر کروں گا جیسے میرے پر پہنچے گئے اس کے بعد مکی کی بات کریں تو مکی کے ریٹ میں بھی فیڈز میرز نے تھوڑا بہت اضافہ کر دیا ہے تیل اور تیلی کی بات کریں تو ان کے ریٹ میں بھی کل کے نسبت تھوڑا اضافہ دیکھنے کو ملے مزید آنے والے دنوں میں بھی ان تمام جناس کے ریٹ بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں اور کم ہونے کے کم چانسز ہیں تو مزید اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ بہت جال اپ ڈیٹ کے ساتھ آزر ہو تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ